حق کی اگر طلب ہے اگر کوئی ہدایت کا جویا ہے جو تلاشی ہے تو اللہ سے بنا اللہ اسے پہنچا دے گا جیسے حق کی طلب میں حضرت سلمان فارسی نسی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنی محنت کی ہے مجھے تو بساوقات محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوں سمجھئے کہ ہر اعتبار سے ایک ریپلی کا سا نظر آتا ہے شخصیت کے اعتبار سے فارس میں پیدا ہوئے باپ آتش کا دیکھا ہے مجاری یہ جو بھی کہے سے بیدار تھا اب ان کے دل میں یہ بات آئے کہ یہ کیا تماشا ہوا آگ ہم جلائیں اندر ہم ڈالیں تو آگ جلے اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو لی مغابت کھڑے ایک اللہ کو معنومہ میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا تھا بہجرم علیہ نکل جاؤ میری دگاہوں کے سامنے سے ورنہ ارجمندک میں تمہیں رجم کر دیا سنگسار کر دیا ایسے ہی باپ نے انہیں بھی نکال دیا جیسے حضرت ابراہیم نے ہجرت کی وہ عراق سے کی شام کی طرف اور میں پیدا ہوئے تھے یہ عراق کا ایک شہر تھا ہجرت کر رہے گئے شام ایسے ہی یہ ہجرت کر رہے ہیں ایران سے ایراق ایراق سے متصل شام ہے ایران سے متصل جو ہے ایراق اور وہاں جو ہے انہوں نے جا کر عیسائیت اختیار کر بھی اس لیے کہ اس وقت تک اسلام عیسائیت ہی تھا حضور کی تو بیسط ابھی ہوئی نہیں تھا جب تک حضور کی بیسط نہیں ہوئی حضرت مسیح ہی کا دور نبوت مسارت جاری ہو عیسائی ہو گئے اب وہ عیسائی راہبین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تربیت حاصل کرنے کے لیے ایک کے پاس رہے ہیں اس کے انتخال کا وقت آگیا تو فرمایا کہ میری تو ابھی تسلی نہیں ہوئی اتنا نہیں ہوا میرے طلب علم کو سیری ابھی نہیں ہوئی اس نے پتہ دیا کہ اچھا اب جاؤ فلا راہب کے پاس کریں جو وہاں پہنچ لیں وہاں زیر تربیت و تاریم رہے اس کا ابھی وقت آگیا وہی بات دورائی تب اس نے کہا کہ میرا عیم مجھے بتا رہا ہے کہ جنوب کی طرف خجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے عیسائیوں میں اس وقت تک بڑے حق پرس لوگوڑی حضور کے زمانت ہے آج کی عیسائیت ختم نہیں ہوئی وہ جو سائیمن کے پیروکار تھے شمرون کے وہ موحدی تھے آج کی عیسائیت پولزم ہے سینٹ پول کے یہ سب کسب جو ہے پیروکار جس نے تصنید ایتی یاد کی ہے اور جس نے شریعت جو ہے موسوی کو ساکت کیا اس اعتبار سے اس وقت تک جو ہے ملوم موجود جو صحیح حضرت عیسی علیہ السلام کے پیروکار تھے آپ کو معلوم ہے حضور کو بچپن کے اندر پہچان لیا تھا ایک عیسائی راہیم نے گوہرہ راہیم جب ابو تعریف کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ کوئی قافلے کے ساتھ گئے اور اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا مطالب سے اس کو حفاظت کرنا کہیں یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو انہیں خطے کرنا عیسائیوں میں کھے ایسے حق پرست اور حق کا علم لکھ جوائے تو اس لیے اس نے کہا کہ جا میرا علم بتا رہا ہے کہ نبی آخر زمان کا ظہور اب قریب ہے اور وہ ہوگا جنوب کی طرف خجوروں کی سر رہے ہیں حضرت سلمان نے لکھتے سفر بانا اور ایک قافلہ جو جا رہا تھا مدینہ کی طرف سے اس میں شریف ہو گئے ہیں ٹاکووں نے ڈاکر ڈالا جو کچھ تھا لوٹ لیا ان کو درفتار کر کے اور غلام بنا کر بیچ لیا خریدہ ایک مدینہ کے یہودی نے مدینہ موت گئے اس کو کہتے ہیں طلب سادر لیکن ظاہر بات ہے کہ اب غلامی کی ویڑیاں جو ہیں وہ پاؤں میں پڑی ہوئی نہیں آگے تو نہیں جا سکتے سن رہے ہیں کہ مکہ میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا ہے لیکن جائے کسے اب یہ کہ حضور خود نشیف نے آئے انجلت حرما جا تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں کون جو ہے وہ چل کر پیاسے کے پاس حضور پہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب انہوں نے اپنے مالک سے کچھ خجوریں حاصل کی اور لے کر پہنچ گئے حضور کی خدمت میں آپ نے پوچھا ہے کیا ہے یہ صدقہ ہے آپ کے لئے لائے میں صدقہ میں نہیں لیتا یہ غریبوں کا حق ہے اور یہ بات بتائی تھی اسی راہی نے یہ ان کی نشانی ہوگی صدقہ کمول میں ہی کریں گے حدیعہ کمول کریں گے کچھ دنوں کا بیچ ڈال کے پھر کچھ خجوریں لیں پھر پہنچیں کیا ہے یہ حدیعہ ہے آپ اب دیکھئے طلب حق کے اندر ایک انسان اگر اس کی طلب صادق ہے تو کیا کیا مشکت ہے لہذا اگر کوئی شخص جس تک محمد الرسول اللہ کا پیغام پہت چکا اور پھر وہ ایمان میں لائے تو یا تو وہ کسی عصبیت ہے جاہلی کے اندر مقتلہ ہے اپنے زوم میں مقتلہ ہے اور یا یہ ہے کہ اس کے اندر طلب صادق اور طلب حق میں ہے وہ پہنچ میں لائے سمیل مقتلہ ہے جہلی کے اندر مقتلہ ہے یہ پہنچ میں لائے ہو سلام جہلی کے اندر مقتلہ ہے جہلی کے اندر مقتلہ ہے